سپریم کورٹ کے آج کے رویے اور آج کے فیصلے کو ہم عمران خان جیسے مجرم کے ساتھ سہورتکاری سے ہی تعبیر کر سکتے ہیں ہمیں اس کے علاوہ کسی دوسرے لفظ سے تعبیر کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے ساٹھ عرب روپے کے غبن میں ملوث ایک ملزم کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کہتا ہے آپ کے آنے سے بہت خوشی ہی جس کی جماعت نے جن کے غنڈوں نے جی ایچ کیو پر حملہ کیا پور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا اس کے گھر کے اندر توڑ پوڑ کی اسے عدارت کہتی ہے آپ کے آنے سے بہت خوشی ہوئی جنہوں نے چوراہوں پر وطن عزیز کے لیے خون دینے والے شہدہ کے یادگاروں کو اکھیڑا اس کو پتھر مارے یہاں تک کہ کلمہ طیبہ کو پتھر مارے گئے مسجد تک کو بسمار کیا گیا آپ پتھر مارے گئے ان کے لیڈر کو یہ کہتا ہے آپ کے آنے سے بہت خوشی ہی اور پھر جب اسے کہتا ہے کہ آپ اس کی مضمت کریں وہ مضمت کرنے سے بھی انکار کرتا ہے جس احزاز و اکرام سے اس کو نوازہ کیا پاکستان کے اداروں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن جی ایچ کیو پہ حملہ کرنا ریاستی اداروں کے گھروں پہ حملہ کرنا ریاستی اداروں کے شہدہ کی توہین و تضلیل کرنا اور اس پر میرے خیال میں تو جو ہندوستان ہمارا دشمن ہمارے خلاف نہیں کر سکا وہ سب کچھ پی ٹی آئی نے کر دکھایا اس کے بعد بھی میرا چیف دستس اس کا احزاز و اکرام کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتا ہے کیا کسی جج اور قاضی کے جو زوابط ہیں اور اس کی اہلیت کے جو شرائط ہیں اس میں اس کے سامنے پیش ہونے والے کیلئے تو کھڑا ہونا بھی جرم ہے مسکرانا بھی جرم ہے اور اگر وہ غصے میں ہے تو فیستہ دینے کے اہلیت بھی ختم کر دیتا ہے قومی املاک کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے دو دن میں جو دہشتگردی ہوئی ہے ہم اس کو دہشتگردی کا لفت بھی نہیں کہہ سکتے یہ ملک کے ساتھ غدداری ہے چاہیے تو یہ تھا کہ ان اقدامات پر ان کے پارٹی کے خلاف بغاوت کا مقدم اداعیت کیا جاتا غدداری کا مقدم اداعیت کیا جاتا آج عدالت کہتی ہے کہ جی عدالت کے احاتے سے کیا عدالت کے احاتے سے آج تک کوئی گرفتار نہیں ہوئے یہ ایک ہی آدمی گرفتار ہوا کہ جس کے گرفتاری سے کوٹ کی توہین ہو گئی اور جس پر وہ اس سہولتکاری کا مستحق ٹھہرا اس سے پہلے کیا یہ اکرام اور یہ احزاز کوٹ کے اندر نواز شریف کو دیا گیا شہباز شریف کو دیا گیا مریم نواز کو دیا گیا فریال تاپور کو دیا گیا آصف زرداری کو دیا گیا اس وقت تو اس کے مخالفین کو سرے سے تاریخ تک نہیں دیا کرتے تھے مہینوں مہینوں وہ اپیل کے لیے تاریخوں کا انتظار کرتے تھے یہ اتنا مقدس شہر گیا کہ اس کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ادارت میں بھلایا جاتا ہے اور یہ نہیں کہ آج جو فیصلہ آیا اس کی آڈیو خبر ایک دن پہلے چل چکی تھی یہ سب کچھ انجینئر تھا کل سے لوگوں کو معلوم تھا کہ پیش کیا جائے گا یہ فیصلہ ہوگا اور آج جو نئی آڈیو آئی ہے اس میں کل کی پیشنگوئی کی گئی ہے کہ کیس ہائی کورٹ کی چیف جسٹ کو ریفر کیا جائے گا وہ جسٹ کیانی کو ریفر کرے گا وہ اس کی زمانت کرے گا یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں اور پھر بھی کل ادارت کہے گی کہ ہم تو عدل و انصاف کی وضاعتا فیصلہ دے رہے ہیں کہ عدلت کی ان فیصلوں کو بھی احترام کیا جائے گا خود عدلت کنفیوز ہے وہ بتائے کہ عمران خان اس وقت گریفتار ہے یا رہا شدہ ہے پوری قوم کو کنفیوز کر رہے ہیں ہر قسم کی بدماشی اس کا معنی ہے کہ ملک پر اس کے بعد جائز ہے جیسے چھوٹے بچے کو کہا جاتا ہے آئندہ یہ شرارت شرارت نہ کیجئے بیٹا اس طرح شرارت آئندہ نہ کیجئے اس طرح کے جرائم کو اس طرح مالی جرائم اور پھر دہشتگردی اور ہلڑبازی اور غنگردی کے جرائم ان پر عدارتی اس طرح شفقت کریں گی اور ہم پھر ان عدارت پر اعتماد کر سکیں گے ہم سے شکوا ہوگا کہ ہماری شکایت کیونکہ جا رہی ہے اور آج جس احترام کے ساتھ مصریز میں ان کو عدارت میں لائے گیا وی آئی پی غاستے سے ان کو عدارت میں لائے گیا اور پھر آج ان کو گسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا گیا دس آدمیوں سے وہ ملاقات بھی کر سکے گا گپسپ بھی لگا سکے گا کیا یہ ریایت آج تک اسی نیب کے تحت گریفت وارشدہ کسی سیاس اندان کو دی گئی یہ جانبداری نہیں تو اور کیا اور ایک جج کے کسی بھی حرکت سے کسی بھی رویے سے کسی بھی لفظ سے اگر کسی ایک مجرم کے ساتھ ہم نوائی اور طرفداری ثابت ہوتی ہے قوم ایسے فیصلے کو تصریب نہیں کر سکتی ہے قوم ایسے فیصلے کو عدل قرار نہیں دے سکتی ہے عدارت کا فیصلہ قرار نہیں دے سکتی ہے ایک سہولت اس زمانے میں بھی دی گئی تھی پچیس مہی کو جب کہا گیا کہ آپ ان کو اسلامباد آنے دیجئے کیا وہ تضربہ کافی نہیں تھا ان لوگوں کے لیے کہ پھر ڈی چوک پر آ کر انہوں نے پورے بلیویریہ کو آگ لگا دی اس سوپی انہوں نے شہر میں آگ لگوائی آج پھر وہ سہولت کاری دی جا رہی ہے اور اگر ملک میں پھر کوئی تھوڑ پوڑ ہوتی ہے اور ان کے غنڈے گروں سے باہر نکلتے ہیں اور آزادی کے ساتھ آگ لگاتے ہیں تو پھر آپ بتائیں کہ یہ راستہ ان کو کون دے رہا ہے کیا ہم اپنے ملک کے لیے اگر ہمیں کوئی شکایت ہو تو وہ شکایت بھی زبان پر نہ لائیں پشاور میں ریڈیو پاکستان کو جلایا گیا پشاور میں ریڈیو پاکستان کو جلایا اور کیا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کس کس بات کو آپ روئیں گے جلوس ہم نے بھی نکالے میڈین مارچ ہم نے بھی کیا اسلام آباد میں آزادی مارچ ہم نے بھی کیا پندرہ لاکھ تک لوگوں نے اس میں شرکت کی پورے ملک سے قافلے آئے ہم بھی دیوختلاف میں تھے ہم بھی حکومت کے خلاف غصے میں تھے لیکن غصہ کنٹرول میں تھا قانون کے دیرے میں رکھا کوئی شکایت کہیں سے سامنے نہیں آئی یہ کیا لوگ ہیں ان کو تو سیاست کرنی بھی نہیں آتی ہلڑباز یہاں کرنی آتی ہیں اور دو دن کے مار کے لوگ ہیں دو دن کے میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا دو دن کے انتظار پر دو دن ہی میں سپریم کورٹ ان کی مدد کو پہنچ گئی اگر خواجہ تارک رہیم کو آج کے سپریم کورٹ کی تمام پروسیڈنگ پر کل سے معلوم تھی اور اب وہ کہتا ہے کہ اسے ہائی کورٹ لے جائے جائے گا اور پھر کیانی صاحب جو ہیں کوئی جسٹس ہیں ان کے سانے پیش کیا جائے گا پھر زمانت ہو جائے گی کیا پھر کل وہی ہوگا جو آج ہوا ہے یہ سب انجینئرٹ فیصلے ہیں پہلے سے ترشدہ فیصلے ہوتے ہیں اور ملک میں اس طرح سیاست چلتی ہے اس طرح عدارت چلتی ہے یہ نہیں چلے گا جی یہی لوگ اگر کل عدالتوں کو آگ لگائیں تو پھر بھی عدارت کہیں گی آپ کی تشریفہ ہوئی تھی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی اس حوالے سے کل انشاءاللہ ہم فوری طور پر پی ڈی ایم کا بھی اجلاعات بلا رہے ہیں اور حکومتی سطح پر بھی ہم سفارشات مرتب کریں گے کیا کیا اقدامات کرنے ہیں اور کیا ہم نے اس پر متفقہ رد عامل دینا ہے عملی طور پر کیا رد عامل دینا ہے انشاءاللہ وہ کل فیصلہ ہوگا اس کے انشاءاللہ صاحب یہ فرمائے کہ آپ نے اپنی رکھوں میں فرمایا کہ یہ کیا پہلا واقعہ ہے کہ عدالتوں سے یہاں وہ اس طرح کسی کو گرفتار کیا گیا ہے کوئی دو چار اس طرح کی بڑی مثالیں دے سکتے ہیں کہ کسی کو اس طرح سے عدالتوں کی امدہ سے جا سے صدوبر کو گرفتار کیا گیا عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا عدالت سے سب گرفتار ہو جاتے ہیں یہ کوئی سی بات ہے کہ یہاں تے عدالت یہاں تے عدالت کی بات تو آج ہم نے سنی ہے عدالت سے بہار آتی ہے عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے بہار آتی ہے اس کو ہتھکڑیا لگ جاتی ہے کبھی عدالتوں نے آج تک تو اس بات کو عزت نفس کا مسئلہ قرار نہیں دیا گیا آج عمران خان کیلئے یہ عزت نفس کا مسئلہ بن گیا ہے بلا وجہ کیا میں بلا وجہ بات کر رہا ہوں میں احترام کرتا ہوں احترام کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنا رضی عمر بھی نہ دے سکے ہم نے پارلیمنٹ سے قراردات پارلیمنٹ نے قراردات پاس کی ہے کہ اس عدالت پر ہمیں اعتماد نہیں کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس عدالت پر ہمارا اعتماد نہیں ہے اس حد تک اپنا اعتماد کھونے والے کہ پارلیمنٹ جو سپریم ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں اس پر اعتماد نہیں ہے ان کو سوچنا چاہیے تو ہمیں عدالت میں آپ جو ہمیں فارق کر سکتے ہیں ان کے پاس اتیار ہے تو ہی نے عدارت میں اگر وہ ہمیں فارغ کر سکتے ہیں تو ہم نے کبھی ان چیزوں کو نہیں دیکھا کشتیاں جلا کر ہم میدان میں اترا کرتے ہیں یہ تو آپ جتنی بھی چیزیں لگائیں گے سب چیز کا ہائی بڑھ ہو گیا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سانس کی سانس آج بہار ہو گئی ہوگی وہ تو آخری سانس تک لڑی گی چیز جسس نے آج پھر ایک بات کہا کہ آپ مذاقرات کریں اور اسی سے کوئی حل نکلے گا مذاقرات کیوں کہ آپ جانے کا پڑی کس صحیح کی مذاقرات کریں اس پر مذاقرات کریں کہ آپ نے آگ کیوں لگائی ہے اس پر مذاقرات کریں کہ آپ نے جیشکیو پر حملہ کیوں کیا ہے اس پر مذاقرات کریں کہ آپ نے کورٹ کمانڈر کے گھر پر کونجلائے ہیں اس پر مذاکرات کریں کہ آپ نے پاکستان کے شہدہ کی تحرین کیوں کی ہے چورہوں کے اوپر اس پر مذاکرات کریں کہ تمہیں کلمہ طیبہ کی تحرین کیوں کی ہے اس پر مذاکرات کریں کہ تم مسجد کی تحرین کیوں کی ہے یہ اس قابل ہیں کہ جن کے ساتھ سنجید اگر سکو کی جائے اور ہم پر فورس کیا جا رہا ہے کہ ہم مذاکرات کریں مذاکرات ہمارا مسئلہ ہے یہ سیاست کا مسئلہ ہے یہ پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے اور عزارت پارلیمنٹ پر کوئی فیضہ فورس نہیں کر سکتی یہ تو آپ ان سے پوچھیں جو فود ٹیپ کرتے ہیں نہیں حکومت کا کام نہیں ہوتا جی کچھ چیزیں جو ہیں وہ خفیہ لوگوں کی بھی ہوتی ہیں اور وہ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں تو آپ اس پر تفسرہ کریں یہ ایک بڑا اچھا ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ آپ کی ایک حکومت ہے تو آپ اگر کوئی آدمی کوئی چونٹی بھی چھپتا ہے آپ کی حکومت بھی چونٹی کو اٹھا لیا گیا یہ کوئی بات ہے آپ حکومت میں ادارے ہوتے ہیں اداروں کے اپنے فرائض ہوتے ہیں ذمہ داریاں ہوتی ہیں ہر ایک اپنا کام کر رہا ہوتا ہے بہت شکریہ آپ کا چھو بہت نماز